بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھوٹی چھوٹی ایسی ٹپس ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اڈاپ کرلیں اپنی زندگی میں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے ہمارے کام جو وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں ہمارا کافی سر وقت جو بچ جاتے ہیں اس کے لئے آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سے بدست ٹپ شیئر کروں گی کہ آپ کو فریج صاف کرنے میں ذرا بھی دیکھت نہیں ہوگی اور منٹوں میں آپ کا سارا فریج جو بلکل صاف ہو جائے گا بغیر کسی محنت کے بغیر کسی ایفٹ کے تو آپ کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے سے سمجھ آسکے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ٹرک کی طرف سب سے پہلے ٹرک میری اس طرح سے مینیز اور کیچپ کے حالی پیکٹ کو لے گے جب یہ پیکٹ حالی ہو جاتے ہیں ہم ان کو پھینک دیتے ہیں ان کو پھینکا نہ کریں کہیں کہ زبردستہ یوز آج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اوپر سے آپ اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ کٹ کر دیں نیچے والا پارٹ جو وہ اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا یہ دیکھیں اس کے اندر کافی سارا جو وہ میں نے اس ابھی تک لگاوا ہے تو یہ جو اس کے اندر باقی لگاوا رہ گیا اس کے ساتھ میں کیا کروں گی یہ میں نے جو ہے وہ سنگ کی ٹیپ کے اوپر لگا کہ اس کو اچھے سے رپ کرنا ہے اس کی کھوئی بھی چمک جو واپس لوٹ آئے گی اس کے بعد پھر اس کو میں واش کر کے اچھے سے خوشک کر لوں گی اسی طریقے سے اپنے کیچپ کے پیکٹ کے ساتھ بھی کرنا ہے اگر حالی ہو چکے اوپر والا پارٹ حالی کر دیں کیچپ جو ہے وہ سنگ کی ٹیپ کے اوپر لگا کے تو ٹیپ اچھے سے صاف کر لیں اور نیچے سے آپ اس کو لگا کے دھو کے تو خوشک کر لیں اس سے کیا کہا کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی باسکٹ جو وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے اور یہ اتنا زبردست کام آپ کو دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ اپنے فریچ کا جو نیچے والا ویجیٹیبل بوکس ہوتا ہے اس کے اندر ہم لوگ ٹرمارٹر اور دوسری سبزی انسی طریقے سے کھولی چھوڑ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک سو جاتی ہیں اور اس طرح وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو آپ اگر باسکٹ چھوٹی چھوٹی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باسکٹ بنا لیں میرے پاس یہ میں نے اس کا چھوٹا پیکٹ تھا آپ بڑا لے کے ہیں تو بڑے سے کیا ہوگا کہ بڑی باسکٹ بنیں گے اس کے اندر زیادہ چیزیں آ سکیں گے اس طریقے سے آپ اس کے اندر اپنے ٹمارٹر وغیرہ ڈال کے تو سیپلٹ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید اور چھوٹا کٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سبز میرچیں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ادرک وغیرہ آپ جو ہے وہ ڈال کے فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈوائیڈ کر کے تو آپ چھوٹے چھوٹے باسکٹس بنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو چیز ڈھونڈنے پہ آسانی سے مل بھی جائے گی اور آپ کی چیزیں محفوظ رہیں گی بہت زیادہ جلدی گلیں سڑھیں گی نہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک جو میری ہے وہ ہے سلائی کے ریلیٹڈ آپ کو پتہ جب سلائی مشین جیوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹے سی فرقی بھی ہوتی ہے یہ فرقیاں اگر آپ سلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فرقی نہیں ہوگی تین سے چار تو لازمی ہوں گی جب آپ ان کو اکٹھا رکھتے ہیں تو ان کے دھاگے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی ساتھ الڈ جاتے ہیں جسے بڑا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر ایک زبردستی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پونی لے لی نہیں آپ کے پاس گھر میں بیکار پونیاں تو پڑی رہتی ہیں آپ جو فرقی کے اوپر دھاگا اچھے سے لے پیٹ کے تو اس کے اوپر پونی چڑھا دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پونی کی وجہ سے دھاگا جائے وہ بار بار کھلے گا نہیں اور آپ کی جو فرقی کے دھاگی ہوں گے بوکس میں رکھیں یا اس کے علاوہ اگر آپ مشین کے اندر رکھیں تو اس طریقے سے آپ بیکار پونی لے کے تو آپ پونی کو تین سے چار بل دے کی فرقی کے اوپر چڑھا دیں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے جی گلاسز کو لے کے آپ کو پتہ ہے کہ بچے جب گلاسز پہن دیں تو وہ اتار کے کبھی در رکھتے تھے ہیں کبھی در رکھتے تھے ہیں جس سے جو ان کا شیشہ تو اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر سکریچز آ جاتے ہیں تو آپ کے گھر میں ویسلین تو لازمی موجود ہوگی اور آپ آگ کے سردیاں آ رہی ہیں اگر نہیں ہے تو بھی لے کے رکھ دیں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں جو کہ گننے سے گننے نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ نے لے لینی ہے تھوڑی سی ویسلین اس کو اس کے انہ کے شیشے کے اوپر لگا کے تو کسی بھی نرم کپڑے کے مدد سے چاہے وہ کارٹن کا چاہے روئی ہو آپ اس کو ہلکا لکا جب رپ کریں گی تو شکین جانے اس کے پر جتنے سکریچز پڑھیں گے وہ سارے سکریچز اچھے طریقے سے غائب ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے نشنات بنے ہوں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ سے شیشے ایسے چمکنے لگیں گے جیسے ہم لوگ نیو لے کے آئے ہوں میں آپ کے ساتھ لائیو ریزلٹ شیئر کر رہے ہوں آپ دیکھیں کہ پہلے کس طریقے کیا تھے اس کے شیشے اور جب میں نے اس کے پر ویسلین لگا کے ریپ کرنا شروع کیا کپڑے کی مدد سے تو اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے شیشے کی اس طریقے سے چمکنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں چمک آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ بلکل ایسے ہو چکی ہے جیسے کہ ہم لوگ بلکل ابھی نیو لے کے آئے ہوں تو چلتے ہیں نیکس ٹرک کی طرف نیکس ٹرک ہے فریج کو صاف کرنے کی ریلیٹیڈ آپ کو پتہ جب فریزر کے اندر برف زیادہ جم جاتی ہے تو پھر اس کو صاف کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی افرٹ لگتی ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے فریج کے اندر جتنی بھی برف جمع ہوگی وہ ساری منٹوں میں آسانے کے ساتھ غائب ہو جائے گی بغیر آپ کی محنت کی ہے بغیر کسی افرٹ کے آگے سردیاں آ رہی ہیں اور آپ کو پتہ برف فک لانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو آپ سردیوں کے لئے یہ طریقہ بیسٹ ہے آپ کے لئے کہ آپ اس طریقے سے اگر اپنے فریج صاف کریں گی تو بلکل بھی آپ کی محنت نہیں لگے گی اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور فریج بلکل صاف ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے کہ گرم پانی لے 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 ٹھیک ہے میں نے یہاں پر پانی چولے کے پر رکھ دیا میں اس کو اتنا گرم کروں گی کہ بلکل جب اس کے اندر ایک عبال آئے گا نا تو تب اس کے بعد پھر میں اس کو اتاروں گی اور یہ دیکھیں یہ عبال آنا شروع ہوگی ببل بننا شروع ہوگی اب میں اس پانی چولے سے نیچے اتار لوں گی اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں اس کو سٹیل کے کسی بھی بطن میں رکھ کے باہر لے جاؤں گی تاکہ میں جہاں پر رکھوں وہ جگہ خراب نہ ہو اب میں نے لے لیا ہے ایک کپ جس میں آپ چاہے پیتے ہیں چاہے وہ چھوٹا اور بڑا یا آپ کوئی بھی ایسی چیز لے سکتے ہیں سٹیل کا گلاس لیں یا کپ لیں جو بھی آسانی سے آپ کو دستیاب ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ سٹیل جلدی گرم ہو جائے تھے اس لئے پھر میں نے کپ لے لیا ہے تاکہ مجھے آسانی ہو جائے گی اب میں کیا کروں گی کہ میں نے کپ اس میں سے بھر بھر رکے تو جہاں پر برف جمعی ہوئے ہیں میں نے فریزر کے اندر میں میں وہاں پر اس کو اس طریقے سے ڈالوں گی کہ فریزر کے جو دیواریں ہیں یا اس کا نیچے والا جو پارٹ اس کو پر گرم پانی نہ جائے بلکہ صرف برف کے اوپر گرم پانی جائے دھیان رکھئے گا کہ آپ نے فریزر کے اوپر نہیں ڈالنا یہ نو بعد میں پھر آپ شکایت کریں کہ ہمارا فریزر خراب ہو چکا ہے آپ بس برف کے اوپر ڈالیں یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا گا کہ جہاں پر برف جمی بھی ہے میں برف کے اوپر یہ گرم پانی ڈال رہی ہے اور یہ دیکھیں برف کس طریقے سے ایک منٹ میں پگل رہی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ جو موٹی تاہیز کی جم چکی تھی اور منٹوں میں میں اس کو صاف کر لوں گی بس میں جتنا بھی گرم پانی ہوگا جہاں جہاں پر برف جمی ہوگی میں وہاں وہاں پر گرم پانی ڈالتی جاؤں گی اور یقین جانے کہ آپ کے سامنے یا ریزلٹ کہ کس طریقے سے پانی ڈالنے کی دیر ہے اور سارا جو ہے وہ برف ایک منٹ بھی نیلا کر رہا اور ساری پگل رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پیچھے اس نظر بھی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ اوپر بھی جب برف کتنی بھی جمی ہوگی میں اوپر کی طرف بھی پانی ڈالوں گی برف کے اوپر ڈالوں گی جب ساری برف کے اوپر میں پانی ڈالوں گی اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر نمک چھڑک دینا ہے نمک چھڑکنے کے بعد میں اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے چھوڑوں گی آپ یقین جانے آپ صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو جب چھوڑیں گی پانچ منٹ بعد آپ جب آپ کی اس کو دیکھیں گی تو ساری برف بلکل پگل کے نیچے گر چکی ہوگی کوئی بھی آپ کا محنت کی ضرورت نہیں پڑے گھنٹوں کھڑے ہوگی جب وہ زور لگا کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی گھنٹوں فریش بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکے کیا ہوگا کہ آسانی کے ساتھ آپ کا فریش صاف ہو جائے گا بلکل پندرہ سے بیس منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کا فریش سردی کا بگر سخت موسم میں تب بھی آپ کا فریش آسانی سے صاف ہو جائے گا اور یہ دیکھیں پانچ منٹ صرف گزریں اور آپ کو میں سامنے دکھا رہی ہوں آپ پیچھے سے دیکھیں آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ برف ساری پگل چکی ہے بلکل اس کے ساتھ ہلکیل کی برف رہ گئی یہ لگی بھی جائیں گے تو پورے پورے جو برف کے تودے ہیں وہ نیچے گرتے جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ لائیو ریزلٹ شیئر کروں گے کہ کس طریقے سے پورے پورے برف کے تودے جائیں وہ جم کے نیچے آ چکے ہیں کچھ تو خود ہی گر چکے ہیں اور کچھ کا کیا ہوا ہے کہ مجھے ذرا سا بس یہ سپیچولان کی ساتھ ٹچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور وہ سارے نیچے آ گئے اور یہ دیکھیں جی یہ پورا کا پورا تودہ نیچے آ چکے ہیں اسی طریقے سے آپ دوسرے کو بھی جیسے ذرا سا ٹچ کریں گی تو سارے کے سارے نیچے آ جائیں گے کیونکہ یہ گرم پانی اور نمک کی وجہ سے بلکل پگل چکے تھے اور اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے اس طریقے سے آپ اپنا سارا فریج بلکل صاف کر سکتے ہیں یقین جانے آپ کا بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اور جتنے بھی برف ہوگی چاہے وہ سالوں پرانی اس کے اندر جمع ہو چاہے مہینوں پرانی برف اس کے اندر جمع ہو جتنے بھی برف کے تودے جمع ہو گئے وہ منٹوں میں آسان صاف ہو جائیں گے اور آپ کا کام جو ہے وہ بلکل آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سارا فریج منٹوں میں صاف کر لیا اس کے بعد ایک میں اس میں سے ایک عجیب سی جو سمیل آ رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے میں نے کیا کیا ہے کپڑے کے ساتھ سرکال کا آکت حلکال کا ساری جنگوں پر اس کو میں نے اپلائے کر دی ہے اس سے کیا ہوگا کہ جدنی بھی جیب سی کوئی سمیل آ رہی ہے وہ اس میں سے بلکل نہیں آئے گی امید کرتی میری ساری ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ